دوستانی آلی وقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانہ سار ایسے کسی نبی کو نہیں ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری تھے جو آپ کے ساتھ آئے لیکن پیسے اور دنیا کی لالچ میں ایسے پڑ گئے کہ اپنے نبی کے مارنے کا راستہ انہوں نے آسان کر دیا اور انبیاء کہ ان کے صحابہ یعنی ساتھ رہنے والے نبی کو پیسے اور دنیا کے نام پر چھوڑ دے اب مصطفیٰ کے جانہ سار ایسے جنگ اہت کے موقع پر جب موقع آیا اور کفاران قرائش اور مکہ نے چاروں طرف سے گھیل لیا مصطفیٰ پر تیر چلانے لگے حضرت سیدونا تلہا تھے کھڑے ہو گئے اپنے جسم کو حضور کے سامنے کر دیا اور ایسے کہ جیسے کاٹے آپ کے جسم میں لگ جائے اور لگ لگ کے جسم سے نیچے وہ لٹک جائے ایسے اسی تیر اپنے جسم کے اوپر برداشت کر لیا ہے کوئی ایسا عاشق اے ایسے کھڑے ہو گئے حضرت تلہا تھے اسی تیر آپ کے جسم اتھر پر لگ گئے لیکن مصطفیٰ پر ایک تیرانی نہ دیا اسے کہتے ہیں جانہ ساری اسے کہتے ہیں جانہ ساری حضرت علی سے کہا علی آج رات ہجرت کر کے رخصت ہو رہے ہیں میرا بستر سنبھالو یا رسول اللہ خادم حاضر ہے کہ کفار قرائش کی اگر تلوار چلے گی تو علی کی گردن سامنے ہو گی خنجر چلیں گے علی کا جسم ہوگا اگر یہ مٹانا چاہیں گے علی حاضر رہے گا آپ کے بستر اتھر پر سوئے سوئے اور ایسا سوئے کہ کہتے ہیں کہ اس رات جیسے سویا زندگی میں ویسی رات میرے لیے نہ آئے کہا پوچھا کیوں تو جواب دیا کہ میرے مولا نے کہا تھا امانتیں رکھئے علی دے کر مدینہ آنا ارے جب تک امانتیں نہ دیتا علی کے پاس مات کیسے آتی یہ عاشقوں کی زبان تھی وجدان سے کہتے تھے وہ تو